بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر و ناظر یکتا و مہربان بے مثل رب العالمین کے بابرکت نام سے اسلام علیکم موزز خواتین و حضرات آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے چہرے پر جھوریوں کا بننا آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے جھوریاں کیوں پیدا ہوتی ہیں جھوریوں کے عمل کو کیسے روکا جائے اور جھوریوں کا علاج کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو مکمل آگاہی دیں گے جلد ہمارے اندرونی عذا کی حفاظت کے لیے قدرت نے بنائی ہے ہمارے نظام خراج کا ایک حصہ جلد بھی ہے مختلف اقسام کے مادے جو ہمارے جسم کے لیے ضروری نہیں ہوتے ہیں وہ جلد سے خارج ہوتے رہتے ہیں جس سے جلد کا کوئی بھی مرض پیدا نہیں ہوتا جلد تاندرست چمکدار چھائیوں سے اور جھوریوں سے بچی رہتی ہے اور اچھی اور خوبصورت صاف ستری آپ کی جلد نظر آتی ہے جھوریوں کا پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے اگر جھوریاں زیادہ چہرے پر عمر سے پہلے ظاہر ہونے لگیں تو نہایت پریشانی کا باعث بنتی ہیں جھوریاں چہرے پر زیادہ آنکھوں ناک موں اور ماتھے پر ظاہر ہوتی ہیں اب سوال یہ ہے کہ جھوریاں پیدا کیوں ہوتی ہیں جھوریوں کے بننے کی بہت سی وجوہات ہیں جھوریاں بہت سے امراض کی نشان دہی کرتی ہیں ایک اچھا معلج مریض کے چہرے سے بہت سے امراض کو جان لیتا ہے اور خاص کر جھوریوں کے عمل کو دیکھ کر وہ پہچان لیتا ہے کہ کون سے امراض ہو سکتے ہیں سب سے بڑی وجہ خون کی کمی ہے جھوریاں بننے کی سب سے بڑی وجہ خون کی کمی ایچ بی لیول کا کام ہونا ہے اس کے بعد سب سے بڑی وجہ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ الٹرا وائلٹ ریز ہیں الٹرا وائلٹ ریز آپ کی جلد کو بہت نقصان دیتی ہیں یہ آپ کی جلد میں مجود کونیکٹیو ٹیشو کولیجن اور الاسٹک فائبر میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں آستہ آستہ جس سے آستہ آستہ آپ کی جلد کمزور ہونے لگتی ہے اس کو آپ کی جلد کو خون کی سپلائی کم ہونے لگتی ہے کیونکہ جلد میں جو خون سپلائی کرنی والی چھوٹی خون کی نالیاں کیپلریز ہوتی ہیں ان میں مختلف مادے جمنا شروع ہو جاتے ہیں جس کے باعث خون مکمل طور پر جلد کو نہیں پہنچ پاتا اور خون کے اندر جو ضروری جلد کے لیے نیوٹریئنٹس ہیں وہ بھی جلد کو نہیں پہنچ پاتے اور آستہ آستہ خون کی کمی کے باعث وہاں سپلائی کی کمی کے سپلائی کام ہونے کے باعث آپ کی جلد پتلی ہونے لگتی ہے اور آخر کار اس کے اوپر جھوڑیاں نمودار ہو جاتی ہیں یہ تھی اس کی جھوڑیاں بننے کی وجہ اب جھوڑیوں کے اگر جھوڑیاں پیدا ہو گئی ہیں تو جھوڑیوں کے عمل کو کیسے روکا جائے سب سے پہلے چہرے کو دن میں دو سے تین بار اچھی طرح مل کے دھونا چاہیے اور دھوب میں نکلنے سے پہلے چہرے پر ارکے گلاب کا سپریے کر کے باہر جائیں اور خاص کر جو بھی ایکسپوزیریے ہیں اس پر آپ سپریے کر کے باہر جائیں تماکو نوشی سے بچیں چینی کا استعمال کم سے کم کریں میٹھی چیزیں کم کھائیں ہلکی پھل کی ورزش روزانہ کریں سلاد اور پھلوں کا استعمال کریں فریس جوسز کا استعمال کریں بیٹا کیروٹین اور انٹی آکسیڈنٹ حامل غزاؤں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تقریباً پچیس سے تیس میلی گرام بیٹا کیروٹین روزانہ کی مقدار میں ہماری جلد کی تندرستی اور جھریوں سے بچنے کے لیے نہایت ضروری ہوتی ہے اگر ہم ایسی غزائیں نہ کھائیں جن میں یہ مجود ہو تو یہ جھریوں کا عمل زیادہ تیز ہو جاتا ہے اور جھریوں زیادہ بننا شروع ہو جاتی ہیں اب بات کرتے ہیں جھریوں کا علاج کیا ہے چینل پر میں نے ایک پہلے ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ بھی آپ دیکھئے گا اس میں میں نے جو طریقہ بتایا ہے چہرے کی رنگت کو صاف کرنے کا وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور چیزیں بھی بتاتا ہوں سب سے پہلے علاج کے لیے ایسی غزائیں کھائیں جن میں یہ بیٹا کیروٹین زیادہ ہو اس میں جو سب سے بہتر ہے وہ گاجر ہے براکلی ہے خوبانی ہے پالک ہے گرما بندگوبی کا استعمال کریں لوپیا کھائیں انگور کھائیں اس کے علاوہ کھوپرا کھائیں اور ڈرائی فروٹ میں بادام آپ کی جلد کے لیے بہترین ہے یہ اپنی غزائیں شامل کریں اب آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں چیرے پر لگانے کے لیے کوکوناٹ آئل آپ نے لینا ہے خالص یعنی گری کا تیل وہ آپ نے خالص خود انکلوانا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے بادام روگن لینا ہے وہ بھی آپ نے خود بادام لے کر تو اپنے سامنے نکلوائیں دونوں چیزوں کو خالص حالت میں لے لیں اور دونوں کو ہم وزن آپ کسی علاق شیشی میں ڈال لیں اس میں سے روزانہ آپ نے دن میں ایک بار جہاں پر جھوڑی ہیں یا پورے چہرے پر ہلکا سا آپ اس کو لگا کر پانچ منٹ تک اس کی ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں اور تقریباً تیس منٹ کے بعد آپ نیم گرم پانی سے اپنے چہرے کو دھولیں اس طرح سے جھوڑیاں بننے کا عمل کم رک جائے گا اور جھوڑیاں جو بن گئیں وہ آستہ آستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے دوسرے نمبر پر آپ نے حلدی لینی ہے کوشش کریں ثابت حلدی لے کر اس کو خود اس کا آپ گرینڈ کر کے اس کا پورڈر بنا لیں جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آرہا ہوگا یہ خالص حلدی کا ایک چائے والا چمچ آپ نے خالص حلدی لینی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے یہ خشخاص ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا آپ نے آدھی چائے والی چمچ خشخاص اس کے اندر حلدی کے اندر شامل کر لینی ہے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد کوکو نٹ آئل یعنی گری کا تیل یہ آپ نے تقریباً دو چائے والے چمچ اس کے اندر مکس کرنے ہیں زیادہ بھی ڈال سکتا ہے ضروری نہیں کہ دو چمچ ڈالنے آپ نے اس کا پیسٹ بنانا ہے اور اس کو آپ نے اپنے چہرے پر اور جھریوں والی جگہ جو بھی ہے وہاں پر ہلکے ہاتھوں سے پانچ منٹ کے لیے مساج کرنی ہے اور اس کے بعد اس کو چند منٹ لگا رہنے دیں اس کے بعد آپ اس کو صاف کر لیں دھولیں اس عمل سے بھی یہ بھی جھریوں بننے کے عمل کو روکتا ہے اور جو جھریوں تازی تازی بنی ہوں ان کو ختم کر دیتا ہے یہ چند دن استعمال کرنے سے آپ کو جھریوں سے نجات مل جائے گی جھریوں کے مکمل علاج کے لیے آپ نے دونوں طریقے استعمال کرنے ہیں دن میں ایک بار آئل والا یا آئل لگانا ہے جو آپ کو بتایا ہے دونوں مکس شدہ اور دوسری نمبر پر جو آپ کو یہ طریقہ بتایا ہے خشخاص اور حلدی والا یہ لگانا ہے اور جو آپ کو غزائیں بتائی ہیں وہ کھانی ہیں یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کی جھریوں بننے کا جو عمل ہے وہ رک جائے گا اور آستہ آستہ بہتری آنے شروع ہو جائے گی یہ تھی یہ انفرمیشن چہرے پر جھریوں بننے کے مطلق انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں ملتے ہیں